اچھا ایسا ہے کہ آج میری بیٹی کے اوپر اٹیک ہوا ہے صدر پنڈی میں اور اللہ نے اس کو محفوظ رکھا ہے لیکن فیصل بھائی نے میرے گھر کی لوکیشن میرے گھر کی ویڈیو جن جن لوگوں کو معیہ کی میری فیملی کو اگر کچھ بھی ہوا کچھ بھی ہوا تو اس کے ذمہ دار فیصل بھائی اور اجازہ ہوں گے یہ میں آپ کو ویل ان ٹائم بتا رہا ہوں اور باقی جو اللہ کو منظور زندگی موت عزت زلط یہ رب کے ہاتھ میں ہے لیکن اس حد تک گھٹیا حرکت کم از کم میں ایکسپیکٹ نہیں کر سکتا کسی بھی خاندانی آدمی سے جس نے ایک کلیٹ میں بیٹھ کے کھایا ہو جس کو بیس لاکھ روپے بھی دیئے ہوں اب تک اس کا پردہ بھی رکھا ہوا ہے اس کی عزت بھی رکھی ہے اور اس کی خاطر میں نے اس شخص کے ساتھ پھڑا لیا اپنے تعلقات خراب کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مزمان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں اور ہماری دعا ہے کہ آپ نوصر بازوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین دوبارہ بات کریں گے ون نیٹورک کے جو مالک ہیں آمیر مغل کے سکیم کے متعلق آپ کو کچھ حقیقتیں بتائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آج دوبارہ عزر حسین جو کنٹری ہیڈ ہیں الہیات گروپ آف کمپنیز کے ان کے متعلق بات کی جائے گی جمال خان کے متعلق تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور ساتھ ہم بات کریں گے کہ عزر حسین صاحب کے جو استاد محترم ہے رحمت کاکڑ ان کی خاموشی کا ہم کیا مطلب لیں کہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں وہ سچ پر مبنی ہے یا ہم اس کا یہ مطلب لیں کہ جو عزر حسین صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ وہ مہانہ اپنے استاد محترم کو حصہ دیتے ہیں تو وہ کوئی بات نہیں کریں گے اب یہ عزر حسین کے استاد محترم کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں لیکن شروع کرتے ہیں ون نیٹور کے امیر حسین اور آمیر مغل کے کیونکہ آمیر مغل ایک سکیمر ہے ناظرین اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی تک جو فائف سٹار کے متاثرین تھے انہوں نے ہمیں فون کیا اور کہا جی کہ ہمارے پاس تو ایفیڈیوٹ بھی پڑھے ہیں اور ہم آپ کو وہ جو ایم او یو جو ان کے درمیان یعنی کہ حریش کڈیلہ اور امیر حسین اور فامیر مغل کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوا تھا اس کی کاپی بھی بیجتے ہیں آپ کو دیکھنے کہ ابھی تو یہ اور کمپنیز ہیں ابھی ساتھ ساتھ ایس ایم ڈی کے جو گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے مالک ہیں علی رضا اور سید مامون شاہ بخاری ان کا سکیم بھی آپ کے سامنے ہے مجھے تو حیرت یہ ہوتی ہے کہ اتنا بڑا سکیم کر رہے ہیں پاکستان میں اور اتنا بڑا سکیم ہو رہا ہے شہر اقتدار میں یعنی کہ پاکستان کے در الحکومت میں گرینڈ میڈیا مارکٹنگ والے اسلام آباد جیسے شہر میں بیٹھ کر اور عوام کو اس طرح فراڈ کر رہے ہیں اداروں کی ناک کے نیچے ادارے کیوں سوئے ہوئے ہیں کیونکہ ایس ای سی پی نے تو ہمیں یہ کہہ دیا ہے کہ ہم نے اس پر نوٹس لے لیا ہے لیکن جو اور ادارے ہیں وفاقی ترقیتی ادار یہ وفاقی تحقیقاتی ادار ہے ایف آئی اے سائبر کرائم سیل کا ادارہ کیوں سویا ہوا ہے نیب کیوں سویا ہوا ہے پولیس اس حوالے سے کوئی اقدامات کیوں نہیں کر پا رہی یہ بہت سے سوالات ہیں کہ اب گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے علی رضا ان کی صلیت ہم نے آپ کو بتائی کہ وہ ایک ایم این ایم جو موٹسائیکل کی کمپنی آئی تھی اس میں ریجنل سیلز منیجر تھے پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہم نے سید مامون شاہ بخاری کا بتائی کہ انہوں نے بھی ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو اچھے طریقے سے چونہ لگایا ہے یہ سکیمرز اب نئے ناموں کے ساتھ مارکیٹ میں آ رہے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ جو بزنس کر رہے ہیں وہ لیگل ہے کیونکہ ابھی تک جو گرینڈ میڈیا مارکٹنگ ہے اس کی کمپنی سی سی پی میں ریجسٹر نہیں ہوں اس حوالے سے ہم نے یہ چیک بھی کیا ہے لیکن اب یہاں پہ گرینڈ میڈیا مارکٹنگ کے سید مامون شاہ بخاری اور علی رضا وہ بھی اگر کچھ کہیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے کل کے پروگرام میں ان کے کچھ اور ڈاکومنٹس ایویڈنس ہمارے ہاتھ لگے ہیں ان کے وائس نوٹس وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے ون نیٹورک کی بات کرتے ہیں ناظرین آمیر مغل جو اصل میں ایک بہت بڑے سکیمر ہیں ون کوائن سے شروع ہوا اور آج تک دیکھنے کے وہ سکیم کرتے آ رہے ہیں ون کوائن کے بعد وہ دیگر کمپنیز میں جاتے رہے پھر بی فور یو میں ان کو بوسٹ ملا اور پہلا ویڈرال پانچ کروڑے کا آمیر مغل نے لیا تھا اس کے بعد جس صفیر رحمان خان نیازی کے خلاف ریفرنس دائر ہوا تو آمیر مغل نے فائف سٹار حریش کڈیلا کے ساتھ مل کر عوام کو چونہ لگایا اس کے بعد آمیر مغل کو یہ باور ہو گیا کہ کیونکہ اس کے پاس ریڈیو پاکستان کا لیسنس ہے ایف ایم کا تو وہ اس کے خلاف کوئی ادارے حرکت میں نہیں آسکتے لیکن جس طرح سکیور رینیکس کے اوپر صفیر حیمان خان نیازی کے اوپر مقدمہ درجہ تھا اس طرح ون نیٹورک کے اوپر انقریب آپ دیکھیں گے کہ ایف آئی اے سائبر کرائم سیل میں ایک مقدمہ لانچ ہو رہا ہے حوالے سے آمیر مغل کو کچھ تلبی کے سمن بھی جا چکے ہیں وہ سمن بھی ہم چلائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آمیر مغل جو اتنا بڑا سکیمر ہے کیونکہ نوسرباز اور سکیمر تو ایک ہی بات آگیا ہے نوسرباز نوسربازی کرتا ہے فراڈی فراڈ کرتا ہے اور سکیمر سکیم کرتا ہے کیونکہ یہ جو نیٹورکنگ کی فیلڈ ہے اس میں سکیمر کہا جاتا ہے اور آمیر مغل جتنا بڑا سکیمر کر رہا ہے ٹریڈنگ کے نام پر عوام کو لوٹ رہا ہے اس حوالے سے فی اے سائبر کرائم سیل نے جو انیشیٹیو لیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ڈاکومنٹ جب ہمیں محصول ہو جائے گا تو ہم آپ کو پروگرام میں یہ بتائیں گے وہ ڈاکومنٹ چلائیں گے کہ آمیر مغل کو بھی فی اے سائبر کرائم سیل نے طلب کر لیا ہے ناظرین ازر حسین جو الہیات گروپ آف کمپنیز کے کنٹری ہیڈ ہے ان کی کلم نے آپ کو داستان سنائی کہ انہوں نے شکوا کیا اور انہوں نے کہا جی کہ چھوٹی والی جمال خان کی تھی بڑی والی میری تھی لیکن آپ جمال خان کے خلاف اور جانزیب عالم کے خلاف ویڈیوز کیوں نہیں بناتے تو میں نے کہا عزر حسین کو کہ جانزیب عالم کی جہاں تک بات ہے جانزیب عالم ابھی تک لیگل بزنس کر رہے اور اس کے پاس زمین ہے تو وہ پاکستانی عوام کو بتا رہے کہ آپ انویسمنٹ کریں رہے جانزیب عالم اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے مختلف ٹیمیں خرید رہے اور اس حوالے سے عزر حسین نے یہ بھی شکوا کیا بلکہ شکایت لگائی کہ جو جو شیخ ہے اس کو مہانہ جانزیب عالم پیسے دیتا ہے اب اس میں کتنی صداقت ہے میں نے کوشش کی کہ جانزیب عالم کا موقف جان سکو لیکن جانزیب عالم نہ تو کال اٹینڈ کرتے ہیں اور نہ ہی جو ہم نے ان کو میسجز کی ان کے جواب دیتے ہیں جانزیب عالم اگر اپنا موقف دیں گے تو ہم اس کو بھی چلائیں گے اور جانزیب عالم سے یہ پوچھیں گے کہ عزر حسین جو الحیات گروپ آف کمپنیز کا کنٹری ہیڈ ہے اس کی آپ کے ساتھ چپکلش کیوں شروع ہو چکی ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عزر حسین ہو گیا سید امجد ہو گیا اور جمال خان ہو گیا دیگر اور اس میں کئی منیر ہو گیا وہ نواز ہے عاصف نواز ہے وہ اور رانہ زائد یہ لوگ ماضی کے سکیمر رہے مختلف کمپنیز میں رہے اور لوگوں کو لوٹتے رہے اب جانزیب عالم کو میرے خیال سے عزر حسین چاہتا ہے کہ وہ خراب ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عزر حسین نے ماضی میں جس طرح ایڈم عمین چودری کے ساتھ فراڈ کی ایڈم عمین چودری کی مٹی پلید کی اب اسی طرح عزر حسین نے لگتا ہے کہ جانزیب عالم کو اتنا نچول لیا اب اس کا دل بھار گیا جس وجہ سے وہ اب شکایتیں لگاتا پھر رہے اس کے وائس نوٹس بھی کچھ ہاتھ لگے ہیں لیکن اب جمال خان اپنا موقف دے گا تو اس کو بھی چلائیں گے اور عزر حسین کے جو استاد محترم ہے رحمت کاکڑ صاحب وہ اپنا موقف دیں گے کہ کتنی صداقت ہے کہ جو ہم نے بیان کیا کیا وہ سچ ہے یا جو عزر حسین نے ہمیں کہا کہ مہانہ وہ آپ کو وظیفہ دیتا ہے تو آپ اس کے خلاف لبکشائی نہیں کریں گے حلف کے اوپر بات نہیں کریں گے اس میں صداقت ہے اب دیکھتے ہیں کہ رحمت کاکڑ اس حوالت سے کیا جواب دیتے ہیں اور جہاں تک رہی بات الہیات گروپ آف کمپنیز کے جانزیب عالم کی جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے ان کے اپنے کنٹری ہیڈ نے کہا جی جانزیب عالم بھی نیٹ ورکنگ کر رہے تو آپ اس کے خلاف پروگرام کریں ابھی تک جو ہمیں کالز ریسیب ہوئیں جو ہمیں ایمیل کے اوپر لوگوں نے کمپلینز کی وہ کل سے ہم انشاءاللہ وقتن فوقتن جو لوگ ہمارے سے سوالات کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ شکوا کرتے ہیں کہ جانزیب عالم نیٹ ورکنگ کر رہے تو اس کا انڈ یوزر کا کیا ہوگا کیا انڈ یوزر تک وہ انویسمنٹ جو کرے گا اس کو پرافٹ ملے گا یا جانزیب عالم بقول اس کے کنٹری ہیڈ الہیات کے عزر حسین کے کہ جانزیب عالم سکیم کرے گا کتنی صداقت ہے آنے والے دنوں میں تمام دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اگلے پروگرام تک لے اپنے مضبان تاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ